آئینے ہندی کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے جہاں آپ کے لئے لے کر کے آتے ہیں کچھ پرومک اپٹائٹس کو اور آج کے اس ویڈیو میں بیسکلی ہم بات کریں گے انڈین ایر فوس کے ایم ایم آر سی ای پروگرام کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ایم ایم آر سی ای پروگرام کو لے کر کے کیا اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں اور لاکھٹ مارٹن اور دوسری کمپنیوں کا اس کو لے کر کے کیا کہنا ہے اور آئی ایف چیف نے اس کو لے کر کے کیا کہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ ویڈیو دوستو کل میڈیا میں ایک چیز سامنے آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ انڈین ایر فوس اس سمیں ایم آر سی ای پروگرام کے انترگت جو ریکویسٹ پار پروپوزل ہے اس کو ایشو کرنے کے لئے اب تیاری کر رہی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ورش 2023 کے مدھے تک جو ریکویسٹ پار پروپوزل ہے وہ ایشو کیا جائے گا اور اسی بات کو پھر سے کنفرم کرنے کے لئے جو لاکھٹ مارٹن کے اس سمیں انڈیا میں چیف ایگزیکیٹیو ہے ویلیم بلیئر انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ کمپنی کو اس چیز کی امید ہے کہ بھارتی آف وائو سے نا ورش 2023 کے مدھے تک جو ریکویسٹ پار پروپوزل ہے وہ ایشو کرے گی جس کے انترگرد بھارتی آف وائو سے نا ایک بڑی سنکھیا میں جو ملٹی رول کمبیٹ ائرکرافٹ ہیں ان کو خریدے گی کیونکہ انڈین ائر فورس کو اس سمیں ان فائٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آئی ایف چیپ نے بھی یہی کہا ہے پھر سے ایک بار کہ انڈیا کو اس سمیں تتقال طور پر 4.5 جنرشن کی جو ائرکرافٹ ہیں ان کی ضرورت ہے اور تقریبا انڈین ائر فورس 5 سے 6 سکورڈن کی ریکوارمنٹ اس سمیں رکھتی ہے وہیں ویلیم بلیئر کی بات کریں تو وہ اس پروگرام کو لے کر کے بہت زیادہ انٹرسٹ دکھائی پڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی آف وائو سے نا کے دوارہ ان کے ایف ٹونٹی ون پلیٹ فارم کو سیلٹ کیا گیا تو اس کا بھارت کو بہت بینفیٹ ہونے والا ہے کیونکہ نہ صرف اس کا نرمال بھارت میں کیا جائے گا بلکہ بھارت کے جو انڈیجنس کانٹنٹ کا ریٹ ہوگا وہ بھی کافی ہائی ہوگا انفیکٹ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انڈیا میں جو ایف ٹونٹی ون بنائے جائیں گے وہ ادھکتر انڈین کانٹنٹس کا ہی یوز کر کے بنائے جائیں گے اور ان کا جو نرمال کیا جائے گا وہ ٹاٹا اور لکڈ مارٹن کی جو فیسلٹی ہے وہاں پر کیا جائے گا آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کی ٹاٹا اور لکڈ مارٹن پہلے سے مل کر کے ایف سکسین کی ونگز کا نرمال کرتے ہیں بھارت میں اور یہ ان کے گلوبل سپلائی چین کا ایک حصہ بھی ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اگر آئے ایف نے ان کو سیلٹ کیا تو یہ بھارت کے لیے کافی اچھا ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ اس کو پاکستانی ایف سکسین سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اس پسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایرکراب پوری طریقے سے پاکستانی ایف سکسین سے الگ ہے کیونکہ اس کی رینج بھی اچھی ہے یہ پاور فل بھی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو ایف سکسین کی ون بھارت کو آفر کیا گیا ہے یہ ٹریپل ریڈ لانچرز کو سپورٹ کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈوانس جو ایف ون ٹونٹی ایم روم سے ان کو کیری کر سکے گا اور اس کی مسائل کیرنگ کیپیسٹی پورانے ایف سکسین کے طلنا میں چالیس پرشت تک زیادہ ہوگی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھارت کو اگر یہ ایف سکسین کو سیلٹ کرتا ہے تو ایم رومز کے جو سب سے ایڈوانس ویریانٹ ہیں وہ بھارت کو آفر کیے جائیں گے جن کی رینج ایک سو ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی معنی میں یہ جو ایرکرپٹ ہے یہ ایف سکسین سے اقدام الگ ہے یوکہ اس کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ لوگھر مارٹن کے ایف ٹھرٹی فائب سے شیئر کری گئی ہے خیر یہ تو ان کی بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں کی ایم ایم آر چیے کا بھوشuje کیا ہے دوستو ایم ایم آر چیے کو لے کر یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ record for proposal ورس 2020 کے مدھ تک آئے گا لیکن اس کا مطبیہ یہ نہیں ہے کہ جو ڈیل ہے وہ بھی ورس 2023 میں سائن کی جائے گی اس کے لئے تقریباً ایک سے دیل ورشوں کا سمیں ابھی بھی لگے گا اور اگر ہم پربل دعویداروں کی بات کریں تو جتنا ڈیفینس ایکسپرٹس سے ہم نے بات کری ہے اس حساب سے تین ہی ائرکراپٹ کا نام سب کے موں میں ہیں اور وہ ہے لوکڈ مارٹ سوری یورو فائٹر ٹائفون ایف 15 ایرکس جو کی بوئنگ بناتی ہے اور ڈسالٹ رافل کی وہیں ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ انڈین ائر فورس کو اس طرح تقال طور پر فائٹرز کی ضرورت ہے اس لئے سمبھاونا یہ کہتی ہیں کہ انڈین ائر فورس بہت مشکل ہے کہ کسی دوسرے فائٹر پر دعویداروں پر آجمائے گی انڈین ائر فورس اسی فائٹر کے طرف جانا پسند کرے گی جن کا انفرسٹرکچر آلریڈی بھارک میں بنایا جا چکا ہے اور جس کے لئے پائلٹس آلریڈی ٹرین ہیں یعنی ان شارٹ تقریباً تمام ڈیفنس ایکسپرٹس نے یہی کہا کہ اس سمیں رافل کے جو چانسز ہیں انڈین ائر فورس میں شامل ہونے کے وہ سب سے زیادہ دکھائی پڑتے ہیں اور بھارتی او بھائیو سینا پرمک کے بیان سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ انڈین ائر فورس ایسے ہی فائٹر کو چاہتی ہے جو کہ انڈین ائر فورس کے لئے سویدھا جانک ہو لیکن ابھی پھر بھی ہم اس چیز کو دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ رافل ہی اس کو جیتیں گے اور ابھی یہ بھی کلیر نہیں ہو پایا ہے کہ یہ جو ایک سو چودہ فائٹرز کی خرید ہے یہ ایک ساتھ ہوگی یہ الگ الگ فیزز میں کی جائے گی اس کے لئے بھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا تو دیکھتے ہیں بھارت سرکار اور بھارتی او بھائیو سے نا کیا نینے لیتی ہے کیونکہ حالی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ اس سمیں ڈیفنس منسٹری کو پہلے سے ہی کافی زیادہ لوڈ ہے کیونکہ تقریباً اٹھائیس آزار کرون لپے ابھی انہیں دو پروجیٹ کے لیے سینکشن کرنے ہیں جو کہ ایم کا اور جو تیڈوی اف پروگرام ہے اس کو لے کر کے کہا جا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ ان سب کے باوجود جو ایم ایم آر سی اف پروگرام ہے اس کو لے کر کے انڈین ائر فورس اور بھارت سرکار کیا نینے لیتی ہے خیار آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا فائٹر اس بار ویجائی گھوشت ہو سکتا ہے کیا ایک بار پھر سے آئی ایف رافل کو سیلٹ کرے گی یا ایف ریپٹین ای ایکس یا یورو فائٹر ٹائفون میں سے کوئی دو داؤں ہے اس کو مارے گا تو فیلحال کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن